اسلام علیکو مائیوٹو فیملی میں ہوں شہلا چودری ایزا بیوٹیشن اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لیکن یہ خوبصورت سا مہندی گلیم لک جو کہ مہندی آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ میں ہے کہ جو آئی میک اپ ہے بہت ہی ہیوی ملٹی شیڈ میں کرواری ہیں ہماری برائیڈل اور خوبصورت بھی لگتا ہے آل آور ہماری بیس بہت سوفٹ ہوگی لیکن آئی میک اپ جو ہے وہ ہمارا گلیم لک میں آئے گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا جو کہ بیچ میں میں کافی اچھی سی ٹپ بھی آپ کو بتاؤں گی اور بہت ہی نزدیک سے آپ کو آئی میک اپ دکھاؤں گی تو ان کی سکن کو میں نے پہلے سے پرپ کر لیا ہے میک شور کہ آپ سکن کو بہت اچھے سے پرپ کر کے ہی آپ میک اپ کیا کریں تاکہ ایک سکن میں گلو آجے اور میک اپ بہت ہی اچھا سا فلولیس دکھے تو میں نے ان کا پرائمر لگایا ہے سکن کے اکارڈنگ اور کلر کریکٹر جو اورنج ہے لے پرو کا وہ میں نے یوز کیا ہے اور اب ان کے فیس پہ میں گوچی فاؤنڈیشن اپلائی کر رہی ہوں جو جو پروڈیکٹ میں یوز کروں گی وہ دسکرپشن پہ میں ایڈ کر دوں گی کچھ بھی یوز کیا تو اچھے سے اب میں بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بہت ہی اچھے سے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے جو کہ فرسٹ بلینڈنگ جو ہوتی ہے اسی سے ہماری بیس لانگ لاسٹ کرتی ہے تو آپ نے بڑے اچھے سے بیوٹی بلینڈر سے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تاکہ جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بیس نہیں ہے وہاں پہ آپ ایڈ کرتے جائیں اب یہ فور آور کا جو پیلٹ ہے اس میں سے آئی کنسیلر میں لوں گی آئیس کے لیچے ہائی لائٹر کنسیلر یوز کر رہی ہوں آئیس کے نیچے اور مجھے پورے فیس پہ ایس اچھ کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ میں نے ان کی آئیس کے نیچے کیا ہے اور بیوٹی بلینڈر سے اس کو اچھے سے میں نے بلینڈ کر دیا ہے اور اب میں نے یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ سٹارٹنگ سے سکپ ہو گیا تھا تو اس لیے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ والی بینے بیس ہی اس کی ہے اور ڈسکرپشن پر اس کا نمبر بھی میں آئٹ کر دوں گی اب اسی پیلٹ میں سے میں نے جو ہے بلاشن لگا رہی ہوں تو کیونکہ اگر آپ بلاشن لگاتے ہیں لیکویٹ میں تو بہت اچھی پیگمنٹ آتی ہے اور ایک نیچرل لک لگتی ہے اس کے بعد اگر آپ دوسرا بھی پاوڈر بلاشن بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی سی ایک لک دیتا ہے اب اسی پیلٹ میں سے میں یہ کنٹورنگ شیڈ لوں گی جو کہ اس کی نوز کو کنٹور کروں گی جس میں نے نوز کے لیے ہی ان کا یہ کنٹور یوز کر رہی ہوں جو باقی کنٹورنگ ہے وہ میں پاوڈر کے ساتھ ہی ان کو بلینڈ کروں گی تو اب جب بھی آپ نے پاوڈر لگانا ہے تو آپ نے پہلے ان کی آئیز کو نیٹ کر لینا ہے بلینڈ کے ساتھ کیونکہ اگر لائنز آئی ہوں گی تو اس کے اوپر اگر آپ پاوڈر لگائیں گی تو جو لائنز ہیں وہ فکس ہو جائیں گی تو میک شور کہ آپ نے پہلے آئیز پاوڈر کروا کے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے دن اس کے بعد اپنے جو پاوڈر لگانا ہے پھر لگائیں میں نے پورے فیس پہ ان کے پاوڈر لگا دیا اور لائٹ سا ڈسٹ آف کیا ہے بہت زیادہ میں نے ڈسٹ آف نہیں کیا وہ جب میں بلشن وغیرہ لگاؤں گی تب میں وہ ڈسٹ آف کروں گی اب میں آئی بروز پہ اور شیش کا یہ جیل کلر ہے لگا رہی ہوں یہ بہت ہی نیچرل سا شیڈ ہے اور بڑی اچھی سی لک آتی ہے اس کی نہ تو اتنا ڈارک ہے اور نہ ہی اتنا لائٹ شیڈ ہے تو دونوں آئی بروز پہ میں یہ کلر دے رہی ہوں بڑی اچھی سی ان کی آئیز کے اکارڈنگ آپ شیپ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں ان کی آئیز کے جو ہے وہ آئی بروز نہیں بنی ہوئی تھی تو میں نے خود سے ہی شیپ دی ہے اب یہ اپیرا کا آئی میک اپ ہے آئی بیس ہے اور ان کی میں پوری آئیز پہ جو ہے ان کو دوں گی ان کی پیگمنٹ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی زبردست اور کریز ایریا کے لیے بھی میں یہی بیس یوز کرتی ہوں بہت اچھی ان کی پیگمنٹ ہے تو یہ آپ نے پوری آئیز پہ اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد اس کو بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پاوڈر سے اس کو فکس کر لینا فیس پاوڈر یا لوس پاوڈر اب جو میں یہ کلر اٹھا رہو یہ میٹ کلر ہے لیکن سٹارٹنگ جب بھی آپ کلر اٹھائیں تو بہت ہی لائٹ لائٹ سا شیڈ لیں اگدم سے بہت زیادہ برش میں شیڈ آپ نے نہیں لینا جیسے جیسے آپ کو لگے کہ شیڈ لائٹ ہے تو اگین آپ اس کو بلٹ اپ کرتے ہوئے شیڈ اٹھاتے رہیں یہ بہت ہی اچھا ہے ایک ٹپ آپ کو بتا رہی ہوں اگدم سے شیڈ مت اٹھائیں اب یہ سمول برش سے میں ایک فروزی سا جو کلر ہے بلو لائٹ سا وہ میں لے رہی ہوں یہ سمول برش سے آپ دیکھیں ابھی جو میں کریز ایریا پہ کلر یوز کر رہی ہوں یہ میڈ شیڈ ہے تو میڈ شیڈ سے ہی آپ نے اسے کریز ایریا پہ جو کلر ہے لائٹ یہ بلو کلر ہے بٹ یہ فروزی ٹچ بھی دے رہا کیونکہ ہم نے جو پہلا کلر ہے وہ میں نے لگایا ہے ییلو اب اسی کو دار کرنے کے لیے اس سے زیادہ میں نے سٹرونگ کلر اٹھایا بلو کلر میں وہ بھی میڈ شیڈ ہے جیسا میں اس پیلٹ کو دکھا رہی ہوں اسی میں سے یہ شیڈ سٹرونگ کلر ہے کیونکہ جب بھی آپ نے کٹ کریز کرنی ہوتی ہے تو سٹرونگ کلر ہو تو وہ بہت ہی زبردست سے آپ کو پرامینٹ ہوتا ہے اب وہی جو میں نے فروزی اٹھایا تھا ایک تھوڑا سا فلفی برس میں لے کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ آپ جب بھی کوئی کلر اس طرح سے زیادہ سارے کلر یوز کریں گے تو اس کی بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے یہ میں نے آؤٹر کورنر آؤٹر کورنر پہ یہ جو میں نے پرپل شیڈ لگایا سوری سکپ ہو گیا لیکن میں اب بھی کلوز جب آئی میکب دکھاؤں گی تو اس میں آپ کو سمجھ آجے گی کہ میں کس طرح سے کلر لگا رہی ہوں اب وہ پیرا کے ہی آئی بیس کو میں کٹ کریز کر رہی ہوں لیکن کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کٹ کریز کیا کریں تو بہت ہی جو آپ مٹیریل اٹھا رہے ہیں بہت لائٹ لائٹ سا اٹھائیں جو بھی آپ کٹ کریز کے لیے بیس لے رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ جب بیس آپ لے لیتے ہیں تو اس کی کریز لائن بننا شروع جاتی ہے اب یہ دیکھیں دونوں آئی اس پہ میں نے کٹ کریز کر لیا اور اس کو میں نے جو لک کر رہی ہوں ہمارے پیلٹ میں نیوڈ شیڈ ہوتے ہیں جس کو اکثر ہی ہم لوگ سکپ کر دیتے ہیں وہ جو پاودر کلرز میں ہوتے ہیں اس سے آپ بڑی اچھی کٹ کریز کو لک کر سکتے ہیں ابھی آؤٹر سائٹ پہ یہ دیکھیں میں نے پرپل شیڈ ہے اس کو بلڈ اپ کرتے ہوئے بلینڈ کر رہی ہوں تو جو میں نے سکپ کر دیا تھا اور یہی کلر میں نے آؤٹر سائٹ پہ لگایا تھا اس طرح سے آپ نے بلڈ اپ کرتے ہوئے کلر کو اسی طرح سے بلینڈ کرتے ہوئے لگانے آپ نے پرپل شیڈ ہے اور ابھی میں نے اورنج still تو لگا رہی ہوں اسی طرح سے آپ دیکھیں بلڈ اپ کرتے ہوئے اس کلر کو آپ نے اسی طرح سے کلر جو ہے وہ لگاتے جانے یہ اورنج کلر ہے جو میں لگا رہی ہوں sorry جیلو کلر لگا رہی ہوں اب یہ میڈ میں میں نے اورنج کلر لگایا ہے یہ دیکھیں آپ کیس طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں اور کوئی بھی شیڈ ساتھ میں تین چار شیڈ لگا رہے ہوں لیکن اس طرح سے بلینڈنگ کر رہی ہے جیسے آپ ایک عمری شیڈ لے رہے ہیں مطلب ایک ڈاک سے لائٹر کلر نکل رہا ہو اب یہ دیکھیں میں نے بڑا اچھا سا ایک پنک سا شیڈ لیا اس کو بیچ میں ان کے مکس کیا اور آؤٹر سائٹ پر یہ پرپل سے شیڈ کو کر رہی ہوں اور انر سائٹ پر اس طرح سے ییلو میں کوشش یہ ہی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے ٹیکنیک بتاؤں جسے آپ کو بہت اچھے میں آسانی ہو سیکھنے میں تو پہلے میں نے آؤٹر سے انر سائٹ پر میں نے کلر لگایا تھا اب میں انر سے آؤٹر سائٹ پر لے کے جا رہی ہوں سٹارٹ میں میں نے ییلو لگایا ہے اب میر میں میں اورنج شیڈ لگا رہی ہوں اور بلڈ اپ کرتے ہوئے لگا رہی ہوں اور یہ سارے شیڈ میٹ ہے میں نے ابھی تک کوئی مٹالک شیڈ نہیں لگایا اور اب میں یہ ایک بڑا مزے کا پنک کلر لگا رہی ہوں اور آؤٹر سائٹ پر یہ دیکھیں میں نے پرپل شیڈ لگا رہی ہوں اس طرح سے ڈارک پرپل تو جیسے میں نے یہ دونوں ٹیکنیک بتائی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ٹیکنیک آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے اور یہ اب میں مینک جو لیش ہے وہ لگا رہی ہوں کوشش کیا کریں کہ جب آپ برائیڈل کی مہندی لک کر رہے ہو تو اس میں اس طرح کے مینک جو لیش ہوتی ہے وہ یوز کیا کریں جو برائیڈل جو ہوتی ہے لیش وہ نہ یوز کیا کریں کیونکہ ہم نے بہت سے کلر آئیز میں یوز کی ہوتے ہیں تو جو برائیڈل ہیوی جو ہوتا ہے بلکل ہی وہ ایک ہی طرح کے جو سارے ہیر ہوتے ہیں اس میں ہمارا آئی میک اپ چھپ جاتا ہے اب یہ پرو پیلٹ میں سے پاوڈر شیٹ سے میں نے ان کے بلینڈنگ کیا اور یہ کرسٹائن جو ہے یہ میڈ ان دوبائی یہ والا میں یوز کر رہی کرسٹائن تو ہمارا پاکستان کا نا یہ دوسرا کرسٹائن کا بلشن یوز کیا ہے اور میں نے میٹ یوز کیا ہے اور آئیز میں میں نے کاجل دے دیا ہے اب یہ کرسٹائن جو ہمارا میڈ ان پاکستان کا ہے یہ کنٹورنگ شیڈا یہ لو لیش پہ میں اس طرح سے لائن دے رہی ہوں اور اچھے سے بلینڈ دے رہی ہوں بہت لائٹر سے کلر کی پوری ایک براؤن لائن دے رہی ہوں تو بلشن ہمیشہ جب بھی آپ میٹ لگاتے تھوڑا کوشش کیا کریں تھوڑا ڈارک لگایا کریں جب ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے فیس چکس کو تو وہ ویسے ہی لائٹ ہو جاتے ہیں ہمارا جو بلشن ہوتا ہے تو سٹارٹ میں جب آپ لگائیں تو تھوڑا سا ڈارک لگایا کریں اب یہ میں لیش پہ مسکارا کروں گی یہ بہت اچھا مسکارا ہے تو اگر آپ یہ without lashes بھی اس کو use کرتے تو بڑی اچھا یہ volume دیتا ہے lashes کو تو ان کی eyes پہ اور اوپر جو lash ہے inner side پہ وہاں پہ بھی میں نے جو ہے کاجل لگاؤں گی اوپر والی side پہ نیچے لگا دیا اب یہ cake liner ہے اس کو اب میں لگا رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے جب inner side پہ کر رہی ہوں تو brush کو کس طرح سے میں نے پکڑا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو brush پکڑنا اچھے سے آجے تو آپ کوئی بھی جو liner کوئی بھی style کا آپ easily لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کس طرح سے میں نے outer side پہ کیا تو اس کی direction کیسی ہے اور جو inner side پہ کیا تھا تب کیسی تھی اب outer side پہ میں نے اوپر کی طرف liner کو ٹھک لگایا اور inner side پہ بہت ہی light سی line دیا ہے اب outer side پہ small bed سے آپ نے اس کو blend کر دینا ہے اب بھی میں یہ close کر کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آجے اور inner corner جو میں بنا رہی ہوں ان کی eyes کی shape کے according بنا رہی ہوں کوئی میں نے extra سے line نہیں دی جو ان کی eyes کی خود کی line ہے اس کو جسٹ میں نے outline کیا ہے کوئی خود سے shape نہیں دی تو یہ cake line ہے کرسٹائن کا تو اس کو میں نے use کیا ہے بڑا اچھا سا ہے اکثر میری ویڈیوز میں آپ دیکھیں تو میں یہ زیادہ در یہی use کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے close اسی لئے کیا تاکہ آپ لوگوں کو liner کی سمجھ آجائیں کہ میں نے کس طرح سے یہ outer side سے میں نے تھوڑا thick کیا ہے اور inner side پہ بہت ہی light سا کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم نے ombre میں یہ eyes بنائی ہے یہ بڑی اچھی سی outer side پہ dark color سے جیسے peacock اور ombre style بنتا ہے یہ بڑا اچھا سا eye makeup لگتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے outer side پہ جہاں سے lash تھی ختم ہوتی ہے وہیں پہ میں نے stop کر دیا liner کو اور وہاں میں یہ small brush سے اس کو blend کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں گا inner corner جو ان کی خود کی eyes کی جو shape adjust میں نے ان کو ایک outline دے رہی ہوں خود سے کوئی shape نہیں دے رہی تاکہ ایک natural سی ان کی eyes لگے زیادہ بہت bold سی نہ لگے تو یہ بڑا اچھا سا ایک ہے جہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہ line جہاں پہ stop کیا اس کو بڑی اچھے سی اس brush کی help سے آپ اس کو blend کر دو تاکہ وہ الگ سے نہ لگے اب یہ جو ہے glam 21 کا جو ہے palette اس میں سے میں highlighter ان کو کر رہی ہوں میں سب جو بھی میں نے product use کیا وہ کو میں یہاں پہ description پہ add کر دوں گے تاکہ آپ لوگوں کو idea ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی look ہے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کا tutorial بنا کے دوں تو وہ میرا instagram کا یہاں پہ link ہے میرے profile پہ تو وہاں پہ آپ مجھے message کر سکتے ہیں کوئی بھی look اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں اور اپنا feedback ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس طرح سے یہ ساری technique سمجھ آئی ہے اور اچھے لگ رہی ہوگی تو kindly اس کو subscribe کیجئے گا جو new ہے اور like کیجئے گا اور share ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک انام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو like کرتے ہیں تو ہمیں اور encouragement ملتے ہیں کہ ہم مزید آگے بہت اچھی سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنائیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو بنائیں جو آپ لوگوں کو سمجھ آجے اور technique گھر بیٹے آپ easily اس make up کو create کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی make up کی جو بھی ہے آپ مجھے instagram پہ message کر سکتے ہیں وہاں پہ میرے regular customers کی بھی میں نے اپنی ویڈیوز لگائی ہوتی ہے جو میرے customers کرواتے ہیں وہاں پہ party make up, bridal make up اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں وہاں میں regular update کرتی رہتی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی تو اپنا feedback ضرور مجھے comment میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اب یہ جو ہے liner ہے glitter liner ہے ریواج کا ہے اس کو میں جو cut کا اوپر والی ہے cut crease اس کی line پہ یہ دے لوں اب بھی میں اس کو close بھی کروں گی جیسا میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آجے اس طرح سے میں آپ کو ویڈیو بنا کے یہ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو idea ہو جائے کہ کس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ technique یا میرا بتانے کا طریقہ اچھا لگاؤ تو کینڈلی مجھے message مجھے comment میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں مزید اس طرح کی اور ویڈیو لکھیا ہوں تو اس کو like ضرور کیجئے گا share کیجئے گا subscribe کیجئے گا اور اپنے friends میں بھی share کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ شکریہ